کوٹ اددو صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں زلہ مظفرگڑ کا ایک اہم شہر اور تحصیل ہے اس شہر کو تیس یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی مجموعی عبادی ایک سو چار ہزار سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا ستا سٹھویں بڑا شہر ہے یہاں بہت سی قومیں عباد ہیں اور سرائکی زبان اکثریت سے بولی جاتی ہے اس کے علاوہ اردو پنجابی اور رانگڑی زبان بھی بولی جاتی ہیں یہ دریائے سندھ کے بلکل مشرق میں واقع ہے دیگر چیزوں کے علاوہ دریائے سندھ اور عام کے باغات کی وجہ سے کوٹ اددو شہر ہر سال سیاہوں کی ایک بڑی تداد کو راغب کرتا ہے کوٹ اددو کا عام پاکستان کے علاوہ یورپ کنٹری میں بھی بہت مقبول و معروف ہے کوٹ اددو کی مغربی جانب ہیڈ توسہ بیراج ہے جہاں ہر وقت سیاہ آتے ہیں جو کھانے پینے کے علاوہ قدرتی نظاروں اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پائی جانے والی مچھلیوں میں جھلی سب سے زیادہ کھانے میں پسند کی جاتی ہے جھلی کے علاوہ ڈمبرہ ملی سنگارہ اور بہت سی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں دریائے سندھ کے قریب ہونے کی وجہ سے دو ہزار دس کے سلاب میں کوٹ اددو اور ارد گرد کی علاقوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور کوٹ اددو کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا لیکن کوٹ اددو کی باہمت عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اس مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری اور آج کوٹ اددو کی تعمیر و ترقی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کوٹ اددو کا زپ کوڈ 34050 ہے کیپ کو کوٹ اددو کی حساس تنصیبات میں شامل ہے 1996 میں کوٹ اددو پاور پلانٹ پاکستان وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اٹھارتری نے تعمیر کیا تھا کیپ کو 1600 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے 2005 میں کیپ کو کمپنی کو بازابتہ طور پر پاکستان کے سٹاک ایکسچینج میں درج کیا گیا ناظرین پرسوز آواز دلگیر انداز اور اپنی منفرد طرز کے مالک فوق گلوکار پٹھانے خان بھی 1926 میں کوٹ اددو کی بستی تمبو والا میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام غلام محمد تھا انہیں غزل کافی لوگ گیتوں پر بے حد کمال حاصل تھا پٹھانے خان نے اپنی سریلی آواز سے کئی دہائیوں تک خاجہ غلام فرید اور شاہ حسین کی کافیاں بابا بھولے شاہ اور محر علی شاہ سمیت صوفی شورہ کا کلام سنا کر امن و محبت کا پیغام عام کیا ان کے فن کے سہر میں مبتلا مداہوں نے کوٹ اددو کے قدیم بزار کو ان کے نام سے منصوب کر دیا اور اب وہ پٹھانے خان بزار کلاتا ہے تحصیل کوٹ اددو کے سیاست دانوں میں ملک غلام مصطفی خر ملک سلطان محمود ہنجرا ڈاکٹر شبیر علی قریشی ملک احمد یار ہنجرا اور اشرف رند مقبول شخصیات ہیں